اللہ رکھا اللہ رکھا ترکی میں واقعی یہ مسجد دور جدید کی مذہبی باتدگاہوں میں سب سے زیادہ دید عزیب اور منفرد تخلیق قرار دی جاتی ہے اس کا کوئی روایتی مینار نہیں بلکہ ایک لمبا مستطیل پتر ہی اسے ممیز کرتا ہے اس کے نوکی طرز تعمیر دیکھنے والے کو دھوکے میں ڈال دیتی ہے کہ یہ مسجد ہے بھی یا نہیں اس مسجد کے امام علی الماجی کا کہنا ہے کہ وہ اس مسجد کی سادگی کو سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں مسجد کا سادہ ڈیزائن مجھے بہت پسند ہے اس سے ہٹ کر خاص بات یہ ہے کہ یہاں مختلف برادریوں کے لوگوں کے علاوہ دیگر مذہب سے تعلق رکھنے والے افراد بھی آتے ہیں وہ اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اظہار آئندہ آنے والی نسلوں تک بھی منتقل ہوگا اس مسجد کے ایک خاص بات یہ ہے کہ یہاں رنگ و نسل قوم فرقے اور جن سے بالا تر ہو کر لوگ عبادت کے لیے آتے ہیں اس مسجد میں وضو کے لیے جدید مگر سادہ مقامات بنائے گئے ہیں مسجد کا مرکزی ہال بھی کسی طرح روایتی مسجد کی طرح نہیں ہے دیواروں پر کہیں کہیں عربی زبان میں کی گئی دلکش خطاتی سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ عبادت کا مقام ہے اس کی چھت اور داخلی دروازے بھی ایک پرسرار دعوت کا پیغام دیتے ہیں اس مسجد کے آرکیٹیکٹ ایمر آرالات کہتے ہیں کہ وہ ایک ایسی عمارت بنانا چاہتے تھے جہاں عبادت گزار اپنے خواہی کے ساتھ اپنے بندن پر غور و فکر کرسکیں شاید یہ مسجد سادگی کے نظریے پر زیادت وجہ دیتی ہے جو اسلام کا بنیادی فلسفہ بھی ہے اس مسجد کو اضافی و غیر ضروری طریقے سے نہیں سجا گیا بلکہ صرف وسط پر توجہ مرکوز کی گئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اسے کسی ایک خاص ثقافتی رنگ سے پابستہ نہیں کرنا چاہتے جیسا کہ دور عثمانی کی مساجد میں دیکھا جا سکتا ہے یہ مقام تمام مسلمانوں کے لیے ہے بغیر کسی امتیاز کے میں اسے ایسے ہی دیکھتا ہوں اس امارت کو جذبی طور پر زیر زمین تعمیر کیا گیا ہے اس مسجد کا ڈیزائن ایسا ہے کہ ترکی میں پہلی مرتبہ کسی مسجد میں خواتین اور مرد ایک ہی منزل پر نماز ادا کرنے کے قابل ہو گئے ہیں فن تعمیر کے معارق ایغو اور تانیالی کہتے ہیں کہ سانجیا کلار مسجد ہمیں دعویٰ دیتی ہے کہ مسجد کے نظریے پر نظر سانی کی جائے اس مسجد میں مرد اور خواتین کو تقریباً ایک ہی صف میں کھڑا کر دیا گیا ہے یہ ایک اہم فرق ہے ترکی میں جدید فن تعمیر میں اس مسجد کا ڈیزائن انتہائی مختلف ہے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ ڈیزائن سوچنے کا ایک نیا زامیہ فراہم کرتا ہے سنفی برابری کے حوالے سے یہ ایک انوکھا تجربہ ہے جو میرے خیال میں دنیا کے کسی مسلم ملک میں آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گا اس مسجد کو اگر کوئی باہر سے دیکھے تو وہ یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ یہ ایک مسجد کی عمارت ہے موسیقی